نمسکار دوستو میرا نمہ بیجی اکمار آپ دیکھ رہے کومکس پیٹارہ چینل کو تو چلی دوستو ہم لوگ کومکس پڑھ رہے تھے کرپان اور جنگل جنگل موچ چلی اس کا پہلا پارٹ میں نے اپنے چینل پر اپلوڈ کر دیا ہے پہلا پارٹ میں میں نے اس کومکس کو پندرہ پیس تک کبر کر دیا تھا اب اس پارٹ میں اس کے آگے کہانی کو شروع کرتے ہیں کیپٹین آپ جانتے ہیں کہ یہ جنگل کتنا بھیانک ہے پھر بھی آپ اسے پیدلی پال کرنے کی باگ کہہ رہے ہیں اور وہ بھی اس حالت میں جبکہ ہمارے پاس اپنے بچاؤں کے لئے کوئی استرستر بھی نہیں ہے مجبوری ہے یہاں بھوکے پیاسے مرنے سے تو اچھا یہی ہے کہ ہمیں یہاں سے روانہ ہو جانا چاہیے ہمت سے کام لو دوستو مجھے بیسوا سے اس ور ہماری مدد عوض سے کرے گا کوئی چارہ نہیں تھا اتصر نے کیپٹین کی بات پر ہی عمل کرنا اچھیت سمجھا اور یاں سے اپنا اپنا ہلکا پھلکا جروری کا سمان اٹھا کر کیپٹین کی نتوطے میں ایک طرف چل پڑے کیپٹین ایک نقصے کے انصار انہیں جنگل کے بھی تر دے جا رہا تھا جنگل میں پرویشت ہونے کے بعد صبح سے سام تک وے لوگ چلتے ہی رہے کھانے پینے کے لئے ان کے پاس جو کچھ بچا تھا انہوں نے ایک استان پر بیٹ کر کھایا اور پھر آگے بڑھ چلے رات ہونے پر انہوں نے ایک سرکچت استان پر ڈیرہ ڈال دیا اور باری باری سے پہرہ دیتے ہوئے آرام کرنے تدھا نیند پوری کرنے لگے اس طرح سے وہ دن تو ان کا سکوسل گجر گیا پرنتو اگلی دن اپنی یاترہ پناہ شروع کرتے ہی ان پر مصیبتوں کیا پہاڑ ٹوٹنا شروع ہو گیا بچاؤ کسی کے پاس رسطہ آ دی ہو تو اس کی طرف پھیکو جلدی کرو پرنتو کسی کے پاس رسطہ نہیں تھا اتا سبھی بیبسی سے دردن میں دھستے اس ابھاگے بیکتی کو دیکھتے رہے ان کے دیکھتے دیکھتے وہ ابھاگہ بیکتی دردن میں سموچہ سما کیا اور ویسرم اداسی سے پھر آگے بڑھ چلے بھیانک جنگل ارم ہو چکا تھا سبھی سو دھان رہنا یہاں نربکچی بریکچ تبھی آئیں بچاؤ اوہ اوہ نربکچی پیڑ بچاؤ کچھ استری پروس اس استری اور اس کے بچے کی اور بڑھیں نہیں اس کے پاس مت جانا وہ آدم خور بریکچ ہے تم لوگوں کو بھی جکر لے گا اوہ اوہ سب مجبور ہو کر رکھ گئے چپر چپر افسوس ہمارے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے ورنہ ہم لوگ انہیں بچانے کا پریتن کر سکتے تھے آہ بچاؤ جلدی استری ایم اس کا بچہ پیڑوں کے جھرموٹوں میں بے جان ہو کر اٹک گئے وہ لوگ ختم ہو چکے ہیں مجبوری ہے ہمیں انہیں اسی حالت میں چھوڑ کر آگے بڑھنا ہوگا آؤ چلیں اور وہ لوگ پھر اداسی سے آگے بڑھ چلیں لیکن کچھ آگے بڑھنے پر اوہ ساوڈھان ساوڈھان آس پاس کوئی نربکچی چیتا اتوا سیر ہے سیر چیتے کا نام سنتے ہی ان لوگوں میں بھگدر مچ گئی بھاگو ارے سیر اس طرف ہے اس طرف نہیں اس طرف ہے بھاگو ارے رکو میری بات تو سنو پرنطو اس سے پہلی کی جہاج کا کیپٹین انہیں سیر چیتی کی واسطوک استیتی کے بارے میں بتا پاتا پاسی کی جھاڑیوں میں سے ایک قداور سیر نے اس پر چھلانگ لگا دی کڑا آ بچاؤ پلک چھپکتے ہی اسی نے ایک ایئر ہوسٹس کو اپنے جبڑے میں دبوچا ہی اور پاسی کی جھرمو پیند کے جھرمٹوں کے مت جا کر گائب ہو گیا پچاؤ ایئی کیپٹین نے کسی طرح ادھر ادھر دوڑتن ہوئے بدحواس لوگوں کو روکا آپ لوگ ید یہ اس طرح ادھر ادھر بھاگیں گے تو ایک دوسری سے الگ ہو جائیں گے اور خطرے میں پڑ جائیں گے سبک خطرے میں تو ہم پڑے ہی ہوئے ہیں اب تک � تک ہمارے چار ساتھی ہم سے بچھوڑ کر موت کے موہ میں جا چکے ہیں اور آگے پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہو بو بو ہو سبک سبک ہوگا کیا ہم سب بھی ایک ایک کر کے اس موت کے جنگل میں مارے جائیں گے اس موت کے جنگل سے کوئی بھی جندہ بچ کر نہیں نکل پائے گا ہائے ہائے بو بو ہو ہمارے بدھی بھرشت کیوں ہو گئی ہم نے کیپٹن کا کہا کیوں مانا دیکھئے اس طرح ہمت چھوڑنے سے کام نہیں چلے گا اس موت کے جنگل سے باہر نکلنے کے لیے ہمیں موت سے ٹکرانا ہی ہوگا ہاں دوستو یہاں پر رکھ کر سمیہ برباد کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہم لوگوں کو آگے ہی بڑھنا چاہیے کیپٹن ایم سہیک چالکوں کی بات مان کر ایک بار پھر وہ آگے بڑھ چلیں دن بڑھ چلنے اور بیچ بیچ میں آرام کرنے کے بعد انہوں نے پھر ایک رستان پر ڈیرہ ڈال دیا پرنتو اب تک ان کے پاس کھانے پینے کا سارا سمان نبڑ چکا تھا اس لیے انہیں بھوکا ہی سونا پڑھا پرنتو صبح ہونے پر انہوں نے جیسے ہی آگے کی یاترہ کے لیے تیاری شروع کی واہو واہو یہ بھیانک آواز کیسی ہے سکھ رہی واہو واہو اوہ مائی کارڈ بھاگو اس بھیسالکہ بھیانک جانور کو دیکھ کر ایک بار پھر بیمان یاتریوں میں اپڑا تپڑی ام بھگ در مجھ گئی واہو واہو بھاگو بھاگو آئی مصیبت بھاگو واہو واہو اس سے کسی بھی طرح نئی نپٹا جا سکتا بھاگو تبھی اس بھیسالکہ جانور نے کچھ استری پورسوں کو اپنے بچیتر پنجے نوما بڑے بڑے ہاتھوں میں اٹھا لیا ای بچھاؤ اوف اب کیا کریں ہم انہیں اس جانور کے پنجے سے کسی بھی حالت میں نہیں بچا سکتے کیپٹین اچھا ہوگا کہ ہم بھی یہاں سے بھاگ کر کہیں دور چلے جائیں واہ واہ اوہ نہیں مجھ سے یہ نہیں ہو سکے گا چپر چپر اوہ اتی بھیانک وہ ان لوگوں کو گاجر مولی کی طرح کھا رہا ہے ہم تو بھاگ رہے کیپٹین تب ہی اپنے چنگل میں فسے لوگوں کو کھا کر اس بسال کا جانور نے اپنے اسثان پر اسطیق کھڑے کیپٹین کی اور ہاتھ بڑھایا واہ واہ ہیسور مدد کر کیپٹین بھاگیے پرنتو اس سے پہلے کی وہ کیپٹین کو اپنے بسال پنجے میں دھوچ پاتا ایک طرف سے ان پر فائرنگ ہوئی تھائے تھائے واہ واہ اوہ یہ گولیا کہاں سے چلی گولیا چلانے والا کھرک بان تھا جو چیت پکار ایم اس بھیانک جانور کی دہار کی آواز سن کر وہاں پہنچا تھا تھائے واہ واہ بان بھائیہ اس جانور پر بان بھائیہ اس جانور پر تو گولیوں کا کوئی پربھاو ہی نہیں پڑ رہا کیا گرینٹ دوں ہاں دو کیپٹین آپ اس جانور سے دور ہٹ جائیے ہم اس پر گرینٹ کا پریوک کر رہے ہیں اوہ بان کی چیتانی سن کر کیپٹین درک وہاں سے دور ہٹ گیا لو بان بھائیہ پین میں نے نکال دی ہے گھوٹ موٹو سے گرینٹ لے کر بان نے اسے پوری سکتی کے ساتھ اس جانور کی اور اچھال دیا ہے پربو گرینٹ چالو حالت میں ہو اگلے ہی پل دھڑا وہاں وہاں گرینٹ نے اپنا پرباو دکھایا اور جانور خائل ہو کر جمین پر گرتا چلا کیا جمین پر گر کر وہ جانور کچھ دیر تک کرہتا رہا پھر سانت ہو گیا لوگ بھاگ پرسنتہ سے بانٹ اور موٹو کی اور دوڑ پڑے ہرے ہرے جانور مارا کیا ہرے ہم بچ گئے پرسنتہ سے بھر کر لوگوں نے کرپان اور موٹو کو اپنے کندے پر اٹھا لیا ارے بس بھائی بس کرو بہت ہو لیا پیار کچھ دیر پس چاہت آپ لوگوں کا بہت بہت دھنیوار جو آپ لوگوں نے این موقع پر آ کر میری اور انہ لوگوں کی جان بچا لی اسے ہماری نہیں گیا اسے بھی اس ور کی کرپا ہی سمجھ پھر بانڈ نے انہیں اب تک ساری بات بتا دی یہ بھی اچھا ہوا کہ آپ لوگ مل گئے کم سے کم اس گولہ پارو سے ہم یہاں کے جنگلی خطروں کو تکستو سامنا کر بائیں کر ہی سکتے ہیں بلکل اور ہمیں بھی اسے پہلے کہ وہ لوگ ان جنگلی وں سے نپٹ نے کا کوئی اپنے کو سرکشت کر پاتے اسم کے جنگلی وں موٹو سرک گولیوں سے کام نہیں چلنے والا دستی بم نکال ابھی لو بان بھئی موٹو نے جھٹ پٹ دستی بم نکال کر بان کو پکڑا دیئے بان میں ایک کے بعد ایک دو تین دستی بم جنگلی کی اور اچھا دیئے دھڑا پرنتو جنگلی کی تداد بہت زیادہ تھی اتب بجائے بھاگنے کے انہوں نے اور جور سور سے مقابلہ کرنا شروع کر دیا اوف ان سے تو پار پانا مسکل ہے بھاگنے میں ہی بھلائی ہے بھاگو اور وہ لوگ ترنت وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے بھاگو بھاگو جنگلی نے ان لوگوں کو کافی دور تک پیچھا کیا اور کچھ اس تری پور کو بھاگو بھاگو پرانتو باند آدھی میں کوئی بھی ان کی مدد کے لیے وہاں رکنے کا ساحس نہیں کر سکا اور وہ بھاگتے ہی چلے گئے مدد کرو بچ پتا نہیں وہ کب تک بھاگتے رہے اور کب جنگلی نے ان کا پیچھا چھوڑ دیا اس کا بھی انہیں ہوس نہیں تھا بس ان کے قدم تبی رکھے جب ٹانگوں نے بلکل جواب دے دیا بس اب نہیں بھاگا جاتا ہاں 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 ہم اب کچھ دیر یہاں آرام کریں گے پتا نہیں ہم انجانے میں دورتے وے کہاں نکل آئے ہیں کم سے کم یہ تو تیہ ہے کہ ہم جنگل سے باہر نہیں نکلے کیوں کیون کیپٹین آپ بھی خوب ہے میسٹر وان اس موقع پر بھی آپ مجاک کرنے سے نہیں چک رہے تب ہن ارے یہ گھوڑے کے ہن ہن ہنانی کی آواز کیسی لگتا ہے ہمارے آس پاس کچھ سب لوگ روبری ہن کیپٹین گھوڑے کی آواز اس طرف سے آ رہی ہے کیپٹین کیوں نہ ہم لوگ اٹھ اس طرف دیکھیں ہاں چلو لیکن مجھ میں اٹھنے کی طاقت نہیں ہے تو پڑھا رہا یہیں کوئی سیر جیتہ آ کر تجھے خود اٹھا کر سیدھا کھڑا کر دے گا سیر لوگوں کے سریر میں جیسے کری ڈوڑ گیا وہ سب اچھل کر کھڑے ہو گئے ہم بھی ساتھ چل رہے ہیں میں بھی ہم بھی چلو پھر وہ لوگ آواز کی اور بڑھے ہن ہاں آواز اسی دیسہ سے آ رہی ہے سگری جب وہ گھنے پیانو کے دوسری طرف پہنچے تو ان سب کے موں سے آش چی نکل گئی آہا گھوڑے ہے بھاگوان سچ مچھی یہاں گھوڑے ہیں لیکن یہاں آس پاس آدمی تو کوئی نظر ہی نہیں آ رہا ان گھوڑوں کے سوار آخر کہاں گئے میرے بیچار سے وہ پاس والی گھوڑا میں ہوں گے دھیان سے سنیے وہاں سے کچھ آوازیں بھی آ رہی ہیں وہ سب دوڑ کر گھوڑا کے مک پر پہنچیں لیکن گھوڑا کے بھیتر کا درش سے دیکھتے ہی ایک بار پھر وہ سب اپنے آس پر جڑوت ہو کر رہ گئیں دھڑاک دھڑاک یہ سارا کھجانہ میرا ہے اوف نہیں یہ میرا ہے اس کھجانے کو میں کسی کو بھی ہاتھ نہیں لگانے دوں گا آ دھڑاک اس کھجانے کو پاکت میں دنیا کا سب سے بڑا امیر بن جاؤں گا آئے وہ رہے اس ور موت سے ٹکراتے ہوئے یہ تو ہمیں کس آگ کے دریہ کی کنار لے آیا یہ مسٹر بان وہ دیکھئے پرتیما کے ہاتھوں میں جو دو دو ہیرے ہیں وہ اتنے کمتی ہیں کہ ان سے ساری دنیا کو خریدا جا سکتا ہے ہم بان نے کچھ سوچ کر اپنے ساتھ آنے والی سوی بیکتیو کے چہروں کا جائجا لیا ان کی آنکھوں میں دھیرے دھیرے لالج کی چمک کے ساتھ چہرے پر کروڑتا اور ہنسکتا کے بھاو بھی اُبھر رہے تھے یدی یہ سارا خجانہ مجھے مل جائے تو اس خجانے کو پا کر میں بھگوان بن جاؤں گا اس کو پانے کے بعد تو کبیر بھی دھن میں مجھ سے چھوٹا ہونے ہو جائے گا یدی یہ خجانہ مجھے مل جائے تو میں کسی راجکماری سے کم نہیں ہوں گی دنیا بھر کے مرد میرے گلام ہوں گے میرے ماتا پتہ کی ساری پریسانی دور ہو جائے گی ان سب کے مطمندر دیکھ کر بانٹ کا مستق چکرا اٹھا یدی جلدی خجانے کا کوئی اچھت علاج نہیں کیا گیا تو یہ سب بھی خون خرابے پر اتر آئیں گے اگلے ہی پل بانٹ نے موٹی کی پیٹ پر لٹکے جھولے سے چپ چپ ایک ٹائم بم نکالا اور اسے گفہ کے باہر ایک جگہ پر فٹ کر دیا سگری ٹائم بم بھینک کر بیس گیرنے لگی کھر کھر اوہ یہ کیا ہوا لگتا ہے بھوچال آ گیا ہے بھاگو بھوچال کا نام سنتے سبھی دور پڑے ان میں گفہ کے اندر لڑنے والے بیک ٹیوی سامل تھے بھاگو بھاگو بھوچال سبھی گھوڑے پر سوار ہو جاؤ اور نکل چلو یہاں سبھی چکٹانوں کے نیچے دب کر مر جاؤں گے باند کی بات نے اثر دکھایا گھوڑے پریاب ماترہ میں تھے اتہ سبھی آنن فانن میں ان پر سوار ہوئے اور انہیں دھوڑاتے ہوئے وہاں سے نکل بھاگے دیکھتے دیکھتے وہ گفہ بڑی بڑی چٹانوں اور مٹی کے نیچے دب نہ جانے کہاں سبھی گھوڑے کی پیت پر گولہ بارود کے علاوہ کھانے پینے کا سمان بھی پریاب ماترہ میں تھا اتہ اب ان کے لئے کوئی جنتہ کی بات نہیں تھی کھانے پینے کے بعد رات انہوں نے اسی اسطان پر بیتائی اور اگلے دن وہ اپنے اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر پھر آگے چل دیئے اس بار ان کے اگوائی وہ لوگ کر رہے تھے جو گھوڑا میں کھجانے کو پانے کے لئے جنگل سے باہر کے مارک سے بھلی بھاتی پریجت تھے ان میں سے اس سمیہ تین ہی سیس بچے تھے ایک اپنے بارے میں باند آدھی کو بتا رہا تھا ہم بارہ دوست اس انمول کھجانے کو پانے کے لئے اس جنگل میں آئے تھے لیکن افسوس لالس نے ہمیں اپنے نو ساتھیوں سے الگ کر دیا ہم نے مار ڈالا ان تین کو اپنے کیے پر بہت دکھ تھا پرانتو اب پست آتی ہوت کیا جب چڑک چک گئی کھول دو دن کے سفر کے پسچات وے سب اس خوپناک جنگل سے سرکشت باہر نکل آئے ہرے ہرے سام تک وے جنگل کے دوسری اور موجود نگر سگمہ میں پہنچ گئے وہ رات انہوں نے وہی کے ایک ساندار ہوتل میں کٹی اور اگلے دن انہیں نے وہی کی خوپناک جنگل کے کھجانے کو کرک باندھ ہی موت کے موں میں چھپایا تھا اور اس طرح سے یہ سکھت دکھت یادرہ کسی طرح سماپ تھوئی اسی کے ساتھ یہ کہانی یہی ختم ہو گئی تو ملتے آپ سے ایک اور نئے کومکس میں تب تک کے لئے بائی ویڈیو ٹکمولوجی اور ٹاپ ٹین پیٹ آگا کو ضرور سے سبسکرائب کرتے نا ملتے